میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گولیاں کن کو مار رہے ہو جو نہتے آ رہے ہیں یا کوئی کاروان نہیں گزرے یا کوئی مارچ نہیں ہوتے بیل کے لیے مارچ ہوتے ہیں تم کچھ نہیں کہتے ہو مہنگائی کے لیے مارچ ہوتے ہیں تم کچھ نہیں کہتے ہو پوری دنیا اس وقت باہر نکلی ہوئی ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتے ہو اب یہ امت مسلمہ جاگے کب جاگے گی کسی لیے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے دشمنوں پر فیر نہیں ہوتے اس ملک کو لوٹنے والوں پر فیر نہیں ہوتے اس ملک کے راج اگلنے والوں پر فیر نہیں ہوتے جو لوگ یا رسولیہ کا نعرہ لگا رہے ہیں نہتے آ رہے ہیں خالی ہاتھ ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک تیسے دکھ بھی نہیں ہے ان ترسلوں کو ان ترسلوں کو یہ برسل جا رہے ہیں ہم یہ بارمین دیسے ہیں انشان بن جاؤ اور امت مسلمہ اب باہر نکلو پورے ملک کے مسلمان باہر نکلو ان ظالموں کے خلاف احتجاج کرو اور ان ظالموں کو اخلاف احتجاج کرو اور امت مسلمہ کے ساتھ خطوصاً حضورت کے غلاموں کا ساتھ ہم آگئے ہماری اولادیں بھی آگئیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم رہیں گے میدان میں رہیں گے یا تو حضورت کی بارگاہ میں قربان ہو جائیں گے یا اللہ ہمیں فتح کریں اس پر شدید شیلنگ کی گئی ہے سیدھی گونیاں برسائی گئی ہیں دس سے زیادہ ہماری شاہدے ہو چکی ہیں سیکڑوں لوگ زخمی ہیں اور درجنوں لوگ وہ ہیں جو آباہج اور معظور ہو چکے ہیں اس کے باوجود رینڈرز اور پولیس سیدھی گونیاں برسائی ہیں عوام باہر نکل چکی ہے پورے پاکستان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو عوام اور اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں خدا کے لیے پاکستان پر رحم کیا جائے یہ تو رسول اللہ کی عزت کے لیے لانگ مارچ تھا جس میں پیدل چور لوگ چل رہے تھے کل چھ بجے سے لے کے اب تک اس پورا امن مارچ پر اتنی گونیاں برسائی گئی اور بلکہ ہمیں کہا گیا کہ یہاں سے آگیا اگر قدم پڑھاؤ گے تو آپ کو بھون کے رکھ دیا جائے گا اور ویسے ہی کیا گیا اب تو میں نام نہیں لے رہا لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم یہ نام بھی لے سکتے ہیں اس لیے ہوشکے نہ کھن لیں اور پاکستان کو اس طرف نہ دکھے لیں ان پورا امن لوگوں کو اس طرف نہ دکھے لیں جس طرف ہم جانا نہیں چاہتے تاجدار ختم نبو وقت زندہ بات زندہ بات زندہ بات